بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی ہم انٹرڈکشن تو ایڈوکیشن کے بات کرتے ہیں ایڈوکیشن کے تعارف کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو کونسپٹ ہے وہ ہے ڈیریویٹیو میننگ آف ایڈوکیشن یعنی یہ جو لفظ ایڈوکیشن ہے یہ کون سی زبان کا لفظ ہے اور اس کو ہم نے ڈی رائف کیسے کیا ہے تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ایڈوکیشن کی درم ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دو لیٹن ورڈز ہیں ایک ایڈوکیر اور دوسرا ایڈو سر ان سے یہ ورڈ ایڈوکیشن ڈی رائف ہوا ہے اگر ہم ایڈوکیر کی بات کریں تو یہ ایک لیٹن ورڈ ہے اس کا میننگ کیا ہے تو نریش تو برنگ اپ اور تو ریس یعنی ایک بچے کی پرورش کرنا اس کو پروان چڑھانا تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایڈوکیشن کا ورڈ ایڈوکیر سے نکلا ہے تو اس طرح جو ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن کی جو ڈیفنیشن بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے کہ ایڈوکیٹنگ ایڈ چائل مینز نریشنگ اور برنگ اپتے چائل اکارڈنگ تو سپیسیفک ایمز ہمارے کچھ سپیسیفک ایمز ہیں کچھ مقاصد ہیں خاص قسم کے ان کے مطابق ہے بچے کو پروان چڑھانا اس کی پرورش کرنا اس کے بعد جو دوسری ٹرم ہے ایڈوکیشن یہ بھی ایک لیٹن ٹرم ہے اور اس کا مطلب کیا ہے to lead out to draw out یعنی کس چیز کو باہر نکالنا تو اگر ہم کہیں کہ ایڈوکیشن جو ورڈ ہے یا جو ٹرم ایڈوکیشن ہے وہ ایڈوکیشن سے دیرائی ہوئی ہے تو پھر ایڈوکیشن کا مطلب کیا نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ drawing out what is hidden in the child بچے میں جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو باہر نکالنا اور leading him out of darkness into light یا بچے کو تاریکی سروشی میں لے کر آنا